بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ اپنی عزت بنانے کیلئے اپنا ایک مقام بنانے کیلئے لوگوں کے دلوں میں اپنا ایک مقام بنانے کیلئے بڑا تک بدود کرتے ہیں بڑی مشکل سے وہ اپنا عزت برقرار رکھ پاتے ہیں لیکن جب آپ ایک ٹیچز بنتے ہیں جب آپ ایک مولم بنتے ہیں جب آپ اس شعبت سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کی جولی میں آٹومیٹک لیا جاتی ہیں کیونکہ آپ ایک مولم کہلاتے ہیں لیکن یاد رکھیں معلم بننے کے لئے ایک اچھا ایک مثالی استاد بننے کے لئے ایک پروفیشنل ٹیچز بننے کے لئے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہیں کیونکہ اس کے بغیر آپ ایک پروفیشنل ٹیچز بالکل بھی نہیں بن سکتی سو آج کی اس ویڈ میں ہم ٹین وہ چیزیں ڈسکرس کریں گے جو آپ کو ایک پروفیشنل ٹیچز بنانے میں جو آپ کو ایک مثالی استاد بنانے میں مدد فراہم کریں گے سو سٹارٹ کرتے ہیں وہ ٹین چیزیں دوستو سب سے پہلی چیز ہے ذوق مطالعہ اسازہ کچھ آئیے کہ وہ باقائدگی سے مطالعہ کا احتمام کرے آپ جو سبق پڑھاتے ہیں کل آپ نے جو سبق پڑھانا ہے آج اس سبق کو پڑھنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یاد رکھیں کہ ایک طالب علم جو کلاس کے جو بچے ہیں ان کے والدین اور اس کے علاوہ سکول کے سربرا کے آپ کا اوپر یہ اعتماد ہوتا ہے انہوں نے آپ کی اوپر یہ اعتماد کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑی اچھی طریقے سے ان بچوں کو پڑھائیں گے وہ سکول میں تبائیں گے جب وہ مکمل طور پر پڑھانے کیلئے بلکل تیار ہو تو آپ تیاری آپ کتب ہوگی جب آپ کے اندر ذوق مطالعہ ہوگا جب آپ پڑھنے کے شکین ہوں گے آپ کے پاس معلومات کا ایک زخیرہ ہوگا تب جا کے آپ بچوں کو صحیح طریقے سے پڑھائیں گے لیکن یاد رکھیں اگر آپ کے اندر یہ پڑھنے کا شوق نہیں ہے مطالعہ کرنے کا شوق نہیں ہے تو کبھی بھی آپ ایک مثالی استاد نہیں بن سکتے میں آپ کو ایک اچھی بہتی بڑی کمال کا ایک مثال دے جا رہا ہوں کہ ایک دفعہ امامی محمد رحمت اللہ علیہ سے ایک شاگر نے پوچھا امامی محمد کی یہ عادت تھی کہ وہ رات کو بہت کم سوتے تھے لیکن وہ پڑھائی جو ہے وہ اس انہماک سے کرتے تھے کہ بعض دفعہ انہیں اردگیر چیزوں کی خبر بھی نہیں ہوتی تھی تو ایک دفعہ ان کی شاگر نے اس سے پوچھا کہ امام صاحب آپ اتنا کیوں پڑھتے ہیں آپ کے پاس ماشاء اللہ کافی علم ہے اس کے باوجود آپ اتنا پڑھتے ہیں کہ آپ رات کو سو نہیں پاتے تو امام محمد نے انہیں بڑا ایک عجیب جواب دیا میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک ٹیچرز کو یہ بات جو ہے نہ صرف یاد رکھنے چاہیے بلکہ اپنے ساتھ لکھنا چاہیے اس بات کو جو امام محمد نے اس اپنے شاگر سے کہی دی امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اس شاگر سے کہا کہ دنیا کی جو لوگ ہیں وہ اس امید کے ساتھ سوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم جا کے امام محمد سے پوچھیں گے اب اگر میں بھی سوتا رہا امام محمد نے اس شاگر سے کہا کہ لوگ اس امید پر سوتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم جا کے امام محمد سے پوچھیں گے اب اگر میں بھی سوتا رہا اب اگر امام صاحب نے کہا کہ اب اگر میں بھی سوتا رہا میں بھی متعلیہ نہ کر سکا میں بھی نہیں میں نے بھی نہیں پڑھا تو اس طرح سے دین کو جو ہے وہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے جو لوگ ہیں اپنے جو میرے شاگر ہیں جو مجھ سے پڑھنے والے جو مجھ سے سیکھنے والے اس کو میں کچھ غلط انفارمیشن نہ دوں اگر میں نے کوئی بھی ایک بھی غلط بات ان تک پہنچا دی تو اس طریقے سے جو ہے وہ دین کو نقصان ہوگا کیونکہ میری اوپر لوگوں کا اعتماد ہے میں جو بھی ان سے کہتا ہوں وہ مان لیتے ہیں اور اسی کی جو ہے وہ پیر بھی کرتے ہیں تو اب جگہ اگر میں نے بھی غلط ان کو بات سمجھائی تو اس طریقے سے دین کو جو ہے وہ بڑا خطرہ ہے دین کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے سیم اسی طرح ہمارے آپ کی جو شاگرد ہیں وہ اس امید کے ساتھ سوتے ہیں کہ اس کے بارے میں کل ہم جا کے اپنے استاد سے پوچھیں گے اب اگر استادنی بھی نہیں پڑا ہے اب اگر استادنی بھی متعلیہ نہیں کیا ہے اب اگر اس کا استاد بھی سوتا رہا تو لازمی بات ہے کہ ہم جو انفارمیشن اپنے شاگردوں کو دیں گے وہ کہیں نہ کہیں پہ اس میں غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے تو اگر ہم نے اس کو غلط ان کو پڑھایا غلط انفارمیشن ان تک پہنچا دی تو یہ تعلیم کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی ہوگی ایک ٹیچرز کیلئے سب سے جو پہلا چیز ہے جو آپ کوئی ایک مثالی استاد بنانے میں مدد فرام کرے گی وہ ہے ذوق مطالعہ پڑھنے کا شوق اپنے اندر پڑھنے کا شوق پیدا کیجی یہ آپ کے شخصیت پی بھی بہت مصبت اثر انداز ہوگی اچھا قبل از وقت تیاری آپ کس طرح سے کریں گے جب بھی آپ کلاس میں آئیں سب سے پہلی چیز جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ ٹائم منیجمنٹ سیٹ کریں کہ اگر آپ کی کلاس پنتالیس منٹ کے ہے تو اس حساب سے آپ سیٹ کریں کہ اتنی منٹ میں جو ہے میں نے پہلے بچوں کی برینسٹرومنگ کرنی ہے پہلی یہ ترتیب سبق کو دینی ہے کہ میں نے یہاں سے یہاں تک اس کو پڑھانا ہے دوسری بات یہ کہ اس سبق کو پڑھانے میں میں نے کونسی چیزیں جو ہے وہ استعمال کرنی ہے کونسا طریقے کار میں نے جو ہے وہ بچوں کو پڑھانے میں اپنانا ہے اس کے علاوہ آپ بچوں کی برینسٹرومنگ کر لیں برینسٹرومنگ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ انس کو دیکھیں کہ وہ کہاں سے کہاں تک اس سبق کے بارے میں جانتے ہیں اور انس کے لیول تک آ کے جو ہے وہ میں نے اس طریقے سے پڑھانا ہے پہلے اس سبق کا ایک خاکہ بنا لیں پھر جا کے یہ قبل از وقت تیاری کی کچھ جو چیزیں میں نے پڑھائی قبل از وقت تیاری جو ہے یہ ایک مفصل ایک ٹاپک ہے اس کیوپر میں انشاءاللہ ٹیچرز کے لیے ایک علیدہ ویڈیو بناوں گا لیکن یہ کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ قبل از وقت تیاری میں استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے ٹائم منیجمنٹ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کی کلاس پینتالیس منٹ کے ہے تو آپ پہلے سے اپنے ساتھ لگ دیں کہ میں نے پانچ منٹ میں بچوں سے سوالات پوچھنے فار ایزمپل ایک میں نے یہ سبق کو میں نے ترتیب دینا ہے کہ کل میں نے یہاں سے یہاں تک بچوں کو پڑھانا ہے یہاں سے یہاں تک ان کے اندر جو سوالات ہیں جو questions آپ set کر لیں کہ یہ میں نے بچوں سے پوچھنا ہے اس کے ساتھ بچوں کے brainstorming ہوگی کہ وہ کہاں تک اس سبق کی بارے میں جانتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو قبل از وقت سبق کی تیاری قصد دوسری چیز ہے دوستو وقت کی پابندی یہ ایک استاد کا ایک مدرس کا ایک مولیم کا فریضہ ہے کہ وہ وقت پہ سکول میں حاضر ہو اور ایک کلاس کا جو گھنٹہ ہے جو پنتاریس منٹ ہے یہ اس کلاس کا حق ہے اگر آپ کی کلاس ایک گھنٹہ کی ہے اور آپ نے ایک منٹ بھی اس میں جو ہے وہ ضائع کیا تو یہ علماء کا یہ کہنا ہے مثالی استاد ایک کتاب ہے اس کو ضرور پڑھے میں یہ سجیست کروں گا ٹیچس کیلئے جو اس شعبے سے وابستہ ہیں وہاں پہ لکھتے ہیں کہ اگر اس ایک کلاس کا ایک گھنٹہ ہے یا ایک کلاس کا پنتاریس منٹ ہے آپ نے ان میں ایک منٹ بھی ضائع کیا یا ایک دو تین یا پانچ منٹ تک آپ انہوں نے ضائع کیا تو یاد رکھیں کہ آپ نے سیدری جو ہے پنتاریس منٹ کے لینے ہے آپ نے سیدری ایک گھنٹے کیلئے نہیں ہے اور آپ نے ضائع کیا ہے پانچ منٹ یا دو منٹ یا تین منٹ اس طریقے سے آپ کی یہ سیدری جو ہے وہ حرام تصور ہوگی اپنی آپ کو حرام سے اگر بچانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک اداری کی جو ٹائمنگ ہے آپ نے وقت پہ آنا ہے اور وقت پہ جو ہے اپنی کلاس چھوڑنی بھی ہے بعض اصادزہ کیا کر دے ہیں کہ فار ایزمپل اس کی کلاس جب ختم ہو جاتی ہے تو پانچ منٹ وہ ایکسٹرہ لیتے ہیں ایکسٹرہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوسری ٹیچس کا جو ہے وہ پانچ منٹ ضائع کر دی ہے بجائے آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے پانچ منٹ بچوں کو زیادہ پڑھایا ہے لیکن یاد رکھی کہ آپ نے بچوں کو زیادہ نہیں بلکہ پانچ منٹ بچوں کے ضائع کیے ہیں جب آپ ٹائم منجمنٹ جب آپ سیٹ کریں گے تو پھر اس میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا تو ہر ایک ٹیچس کچھ ہے یہ اس کا ایک فریضہ ہے کہ آپ اپنے سکول میں اپنے مدرسے میں وق پہ آئیں اور اپنی کلاس میں وق پہ جائیں اور وق پہ جب کلاس ختم ہو تو دوسری ٹیچس کا جو ہے وہ ٹائم زائع بلکل نہ کریں اور وق پہ جو ہے وہ کیونکہ جب آپ وقت کی قدر کریں گے تو اس طریقے سے آپ کے اس عمل کی وجہ سے بچوں کی پر بھی ایک مصبت اثر پڑے گا کیونکہ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے یاد رکھے اور جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وقت پہ ان لوگوں کی بھی قدر نہیں کرتے اپنے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ان کے فیصلے جو ہے وہ وقت کرتے ہیں اور وقت کا فیصلہ ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں میں بھی وقت کی قدر پیدا ہو تو سب سے پہلے آپ کا یہ فریضہ ہوگا کہ آپ خود وقت کی قدر کرنا سیکھیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تیچس کے پیچھ ایک شاگر جا کے آتا ہے کہ سر آپ کی کلاس شروع ہو گئی ہے لہٰذا آپ کلاس تشریف لائیں تو یہ ایک استاد کی شخصیت کی اوپر ایک مصبت اثر نہیں ڈالتی یہ منفی تاثر ہے ایک تیچس کی لئے تیچس کو چاہیئے جیسی کلاس شروع ہوتی ہے وہ ایک منٹ پہلے کلاس کے بار جو ہے وہ کڑا ہو دوسرا استاد نکلے یہ اپنی کلاس میں چلے جائیں اور یاد رکھ کلاس میں اپنی ذاتی گفتگو سی شروعات بالکل نہ کریں جیسی کلاس میں جائے یہ ان کا حق ہے یہ ٹائمنگ جو پنتالیس منٹ ہے یہ اس کلاس کا حق ہے یہ صرف اسی سٹوڈنس کے اوپر تیسری چیز ہے ہمارے پاس طلب میں دلچسپی پیدا کرنا اسانزہ کچھ آئیے کہ وہ سٹوڈنس کے اندر طلب کے اندر دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کرے وہ ایک سبق کو مختلف طریقوں سے پڑھائیں ایس یوژول ہمارے ایک طریقہ ہوتا تھا پہلے جو جس دور میں ہم پڑھتی تھے وہاں پہ یہ طریقہ ہوتا تھا کہ لکچرز کا طریقہ ہوتا تھا وہ ایک لکچر دیتا تھا اور چرہ جاد تھا انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارے کلاس میں مختلف قسم بعض دفعہ اساد ازا اگر دلچسپی پیدا نہیں کرتے سٹوڈینٹ کے اندر تو انہیں پڑھنے میں بھی بڑی مشکلات ہوتی ہے آپ کسی ٹیچرز سے پوچھیں کہ آپ کا بہترین استاد کون سا ہے تو آپ کو کہے گا کہ یہ میرا بیس ٹیچرز ہے اس بیس ٹیچر کیوں اسے ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ سبق مختلف طریقوں سے پڑھائیں یہ نہیں کہ آپ صرف صبح جا کے کچھ معلومات بچوں کو جو سبق میں لکھائیں صرف آپ لکچرز کا طریقہ اختیار نہ کریں بہت ساری طریقے ہیں سب سے پہلے طریقہ یہ کر سکتے ہیں کہ کلاس میں گروپ ڈسکیشن بنا سکتے ہیں گروپ بنا لیں گروپ ڈسکیشن کے ذریعے سے آپ بچوں کو پڑھانا شروع کریں اس کے علاوہ ڈیبیٹ ایک طریقہ ہے تیسرا ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ بچوں میں آنسر کوسٹننگ کا مقابلہ کریں بچوں سے پوچھیں برین سٹرومنگ کریں اسے کون سے بچے کس طریقے سے جس طرح ایک میتھ وارک بعض بچے ایسی ہوتے ہیں جو ویجولی زیادہ سیکھتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ زیادہ سیکھتے ہیں اس کیلئے ضروری ہے کہ آپ پروجیکٹر کے استعمال کریں اس سے ان بچوں میں زیادہ دیچس بھی پیدا ہوگی بعض سٹوڈنس کیا کرتے ہیں وہ اورل جو وہ سنتے ہیں اس طریقے سے زیادہ سیکھتے ہیں تو آپ اورل بھی اس کو پڑھائیں اس کے علاوہ بعض سٹوڈنس ریڈ اینڈ رائٹ جو لکھا جاتا ہے اس طریقے سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں تو آپ کلاس میں ریڈ اینڈ رائٹ اشاروں کی زبان بھی بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں اس کے لئے سائنز بنائیں اس میں صرف اور دلچسپی پیدا کرنے کیلئے تاکہ بچوں میں دلچسپی پیدا ہو لیکن یاد رکھ کہ ہماری ایک بدقسمت ضرور ہے کہ کسی بچے سے پوچھیں اس کو سکول میں جانے کی دلچسپی بلکل بھی نہیں ہوتی وہ کسی طریقے سے بہانی تلاش کرتے کہ کس طرح سے میں سکول سے غراز رہوں تو ایک تیچر سکوچ آئیے کہ وہ مختلف طریقوں سے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرے تاکہ بچوں میں دلچسپی پیدا ہو مثالی استاد ایک کتاب میں انہوں نے یہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ بھی مختلف طریقوں سے اپنے صحابہ کرام کو پڑھاتے تھے کیونکہ ایک دفعہ فرزمپ رکھتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو من سے یہ فائدہ حاصل کریں کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھاؤ جو آپ کو دوزخ سے بچائیں کیا تم ایسے صحابہ کرام ہے جو جنت میں جانا چاہتے تو وہ مختلف طریقوں سے صحابہ کرام میں دلچسپی پیدا کرنے کیلئے تاکہ وہ اس بات کو انہمانک سے سنے غور سے سنے اور دلچسپی سے سنے پہلے اس طرح سے بات کر دیں کہ لوگ میں شوق بڑھتا کہ ہاں صحابہ کرام کہتے فر ایک دفعہ حضور صلی اللہ کہا کہ کیا میں ایک ایسی بات نہ بتاؤ جو تم دو زخ سے بچائیں تو صحابہ کرام کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی کہ یہ ضرور آپ مجھے سکھائیں اس طرح سے آپ جب کلاس میں جاتے ہیں تو آپ ایک ایسی بات کہیں ایک ایسی بات سے شروعات کریں جس کی وجہ سے ان بچوں میں اس سبق کو پڑھنے میں سننے میں دلچسپی پیدا ہو تو یہ بھی ایک استاد کا فرحہ دوستو چوتھی چیز ہے طلبات سے حکمت سے پیش آنا ایک استاد کی حصیت سے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو یہ اندازہ لگا دینا چاہیے کہ آپ کے کلاس کے اندر مختلف ذہنیت کے بچے پڑھنے آتے ہیں مختلف ماحول سے تعلق رکھنے والے بچے آتے ہیں مختلف ذہنیت کے مختلف والدین ان کے مختلف ہوتے ہیں ان کے طور طریقے ان کا ماحول الگ ہوتا ہے کوئی بچہ ایک جیسے سوچ والا نہیں ہوتا ایک تیچرز کی ایسے آپ کو یہ بات لازمی معلوم ہونی چاہیے جب آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پہ مختلف قسم کے مختلف ماحول سے تعلق رکھنے والے بچے آتی ہے تو پھر آپ جہاں پہ مطلب پھر بچوں کو پڑھانی کی کوشش کریں دوسری بات یہ کہ ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئے ہر بچے کا رویہ ایک جیسا نہیں ہوتا بعض بچے ایسے ہوتے کہ ان کا رویہ تیچرز کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا آپ ایک بچے سے ایک جیسے توقعات جو بلکل نہ رکھیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کلاس میں بدمزگی پیدا نہیں ہوگی جہاں پہ غصی کی ضرورت ہے آپ توڑا بہت غصہ ضرور کریں ٹھیک ہے نا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ اس کا رویہ غلط ہو تو آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس گھر کا ماحول کس طرح ہے اس کی والدین اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں یہ نفسیات جو ہے وہ بچوں کے جس طرح کی بی ایر میں اس کا مضمون ہے بہت بڑا اس کے کتاب ہے کہ بچوں کی نفسیات پڑھنا ایک تیچرز کیلئے بہت زیادہ ضروری ہے لیکن یہاں پہ میں سپلی یہ بتانی جا رہا ہوں کہ ایک استاد کو سٹوڈین کے ساتھ بڑی حکمت سے پیش آنا ہے کلاس میں بدمزگی تب پیدا ہوگی جب آپ کلاس میں زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں آپ زیادہ غصہ ہو جاتے اس کی وجہ سے سٹوڈین کی اوپر بھی ایک منفی اثر پڑتا ہے تو وہاں پہ بڑی حکمت سے کام لے اگر کوئی بچہ اس کا غلط روئی ہے تو آپ اس کو بڑی اچھی طریقے سے ہنڈل کرنے کی کوشش کریں بس اب یہ سیکھیں کہ میں کس طرح سے حکمت سے پیش آنا ہے تا کہ کلاس میں کسی بھی کسن کے بدمزگی پیدا نہ ہو کسی ایک سٹوڈینٹ کی بات پہ کابو رکھیں یاد رکھیں جس طرح کہ میں نے پہلے ٹاپک میں بات کی آپ کو یہ بات لازمی معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کے کلاس میں مختلف ذہنیت کے بچے ہوتے ہیں مختلف باؤں سے تعلق رکھنے والے بچے ہوتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی جذباتی نہیں ہونا چاہیے ایک کلاس میں حکمت سے پیش آنا چاہیے اگر آپ جذباتی ہو جاتے ہیں اب زیادہ غصے میں ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو آپ بچوں کو پڑھائیں گے اس کا بلکل اثر نہیں ہوگا وہ بچوں کی پر اثر انداز نہیں ہوگا وہ ڈرے ہوئی ہوں گے وہ کبھی بھی اس سبق کی بارے میں آپ سے سوال نہیں کریں گے جب آپ اس کو جذبات میں پڑھائیں گے تو کبھی بھی ایک سٹوڈنس کے رویے کے وجہ سے اپنے جذبات میں نہیں آنا ہے اگر کوئی بچہ غلطی کر بھی دیتا ہے تو آپ نے علیدہ جا کے اس کو سمجھا دینا ہے لیکن آپ کو کلاس میں بلکل بھی جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے نمبر سیکس بچوں کی سوالات کا جوابات دے ایک ٹیچس کچھ آئیے کہ جب بھی ان سے کوئی بچہ سوال کریں بجائیں اس کے کہ آپ اس کو ڈسکریج کریں آپ اس کو بڑی اچھی طریقے سے جواب بھی دیں اور اس جواب کے ساتھ کچھ اضافی معلومات بھی اس بچے کو آپ دیں اس کے ساتھ ایڈ کریں اس سے پیدا کیا ہوگا کہ اس سے آپ کی شخصیت پر بہت بڑا مصبت اثر ہوگا اگر آپ سے کوئی بچہ سوال کرتا اور اس کا جواب نہیں دیتے تو باقی جو بچی ہیں وہ بھی پھر آپ سے سوال کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اگر جب یہ کوشش ختم ہو جاتی سٹوڈنٹس میں تو آپ یہ بات لگ دیں اپنے ساتھ کہ آپ کبھی بھی ایک مثالی ٹیچرز نہیں بن سکتے آپ کا مثالی ٹیچرز کا خواب بلکل بھی پورا نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے بچوں کو جواب نہیں دیں گے انسان کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا بعض دفعہ سٹوڈنٹ ایک ایسے سوال کرتا ہے جس کا جواب ایک ٹیچرز کو اس وقت نہیں یاد تو استاد کو چاہیے کہ وہ سوڈنٹ کے ساتھ وعدہ کریں کہ اس سوال کا جواب میں آپ کو ضرور دوں گا اس سے بچوں میں ایک قسم کی حوصل افضائی پیدا ہوگی اور باقی جو بچے ہیں وہ بھی سوال کرنے کی جو ہے اس میں حوصلہ پیدا ہوگا جب آپ سے بچے سوال کرنا شروع کریں تو پھر آپ یہ ضرور سمجھ لیں کہ ابھی آپ کے سبق کا اثر ہو رہا ہے اگر بعض دفعہ سوال نہ بھی کریں تو ایک ٹیچرز کوئی ہے کہ وہ آخر میں بچوں سے سوال اور جواب ضرور کریں کہ وہ کہاں تک سمجھے ہیں لیکن ایک ٹیچرز بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب سٹوڈنٹ ٹیچرز سے سوال کرتا ہے ایک کوسٹن ان سے کرتا ہے تو اس کا جواب اس ٹیچرز کو نہیں آتا تو وہ اس کمزوری کو چپانے کے لئے اس کی اوپر غصہ ہو جاتا ہے یہ سب سے بری عادت ہے ایک ٹیچرز کی تو ایک ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اس اپنی کمزوریوں کو جذبات میں چھپانے کی کوشش نہ کریں اس لئے آپ کی شخصیت بہت زیادہ متاثر ہوگی اور آپ کامل اور مثالی استاد بننے کا آپ کا جو خواب ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا ایک اچھا طریقے کار یہ ہے کہ آپ اپنی کلاس میں ایک ایسی جگہ سیڈ کریں جہاں پہ بچے اپنے سوالات جو ہے وہ لگا دیں اس طرح کے عام ٹریننگز ہوتے ایک ٹریننگز میتیڈوریج بھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی سوال کرنا ہے تو وہ جا کے وہاں پہ آپ لگا دیں ٹیچرز آکے اس کو دیکھے گا جس سوال کا جواب اسے آتا ہے وہ بچوں کو دیں اور جس کا نہی آتا اسے وعدہ کریں کہ اس سوال کا جواب میں آپ کو ضرور دوں گا تو یہ بھی آپ بچوں کے سوالات کا جواب دیں یہ آپ کو ایک مثالی استاد بنانے میں دوستو نمبر سیون ہے کہ کلاس میں جانے کے بعد کبھی بھی شیخیں نہ بگار شیخی بگار نکھ یہ کہ وہاں پہ کلاس کے اندر تکبر اور غرور سے بچیں اس لئے کیا ہوگا اپنے اندر آجزی پیدا کریں کیونکہ آپ کی کلاس کے اندر جو غریب طلباء ہیں اور جو باقی سٹوڈنز ہے اس میں بھی آجزی پیدا ہوگی اس کے اندر جو ہے وہ حوصل ابزائی پیدا ہوگی اگر آپ وہاں پہ شیخی بگارنی کی کوشش کریں گے بہت زیادہ ہائی فائی اور کانفیڈنس آپ کے اندر ہوگا بہت ہی اور آپ کی سٹائلز آپ کچھ اس طرح سے سیٹ کریں گے تو یہ آپ کی شخصیت پہ مصبت اثر نہیں ڈالے گا تو لہٰذا کلاس کے اندر شیخی بگانے کی بلکل کوشش نہ کریں اور سب سے اہم بات کہ سٹوڈنز کی وہاں پہ کلاس کے اندر سٹوڈنز کو زلیل کرنے کی کوشش نہ کریں ان کو زیادہ بیستی دینے کی کوشش نہ کریں کلاس کے اندر باقی سٹوڈنز کے سامنے ایک سٹوڈنز کو سزا دینے کی کوشش نہ کریں اگر کسی سٹوڈنز کا رویہ غلط ہے اگر وہ کوئی غلطی کر دیتا ہے تو بجائیں اس کے آپ پوری کلاس کے اندر بڑے وہ اس طرح سے بیٹھ کے اس کو سزا دینا شروع کرے آپ اس کو تپڑ رسید کر دینا شروع کر دیں گے تو یہ اس سٹوڈنز کی لائف کی پر بہت منفی اثر ڈالے گا اس کے علاوہ نہ صرف اس سٹوڈنز باقی جو سٹوڈنز ہے اس کے اندر بھی آپ کے منفی تاثر پیدا ہوگا آپ کی کلاس میں پھر کبھی بھی بچے کامفٹیبل محسوس نہیں کریں گے اگر کسی سٹوڈنز کو سزا دینا مخصوص ہو تو آپ اس سٹوڈنز کو علیدہ اپنے کمرے میں بلائیں بلکہ علیدہ ان کے ساتھ کانسلنگ کرے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے آپ اس کافر کو قدل کرنے کی غرص یائی تو اس کافر نے حضرت علی رضی اللہ کو مو پی تو وہ فورا اٹھے اٹھنے کے بعد اس کافر نے کہا آپ نے کیوں مجھے چھوڑ دیا تو حضرت علی رضی اللہ نے اسے کہا پہلے میں مارتا تھا صرف اسلام کے لئے اسلام کی خاطر اللہ کی خاطر میں قتل کرنا چاہ دا لیکن اب چونکہ تم نے میرے مو پہ دھوکا تو میرا ذاتی غصہ بھی اس میں شامل ہوا اس لئے میں نے آپ کو چھوڑ دیا اس کی وجہ سے اللہ مجھ سے یہ سوال نہ کرے کہ تم نے اپنی ذاتی غصے کی وجہ سے قتل کیا ہے ایک تیچرز کو چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی غصے کے وجہ سے کبھی بھی ایک سٹوڈن کو سزان نہ دے جب بھی آپ کا ذاتی غصہ آپ کی درمیان میں آجا دے تو وہاں پہ سٹوڈن کو چھوڑ دینا چاہیے اور بعد میں جا کے اس سٹوڈن کو سمجھا دینا چاہیے ہماری جو تیچرز میں بڑی معذرات کے ساتھ کہوں گا کہ جب ان کے ذات کے بعد آتی ہے تو وہ کبھی بھی سٹوڈن کو معاف نہیں کرتے سبق کی دوران سبق کے وجہ سے بعض دفعہ تیچرز معاف کر دیتا ہے لیکن جب ان کی انا ان کے درمیان آجاتی ہے جب ذاتی غصہ سامنے آجاتا ہے تو وہ کبھی بھی ایک سٹوڈن کو معاف نہیں کر دیتا تو سٹوڈن کو معاف کرنا سیکھیں کلاس کے اندر شیخی بگارنے کی کوشش نہ کریں تکبر اور غرور سے بچیں آجزی اختیار کریں اور بچوں کو سمجھ نہیں کی کوشش کریں اور بچوں کو سمجھ سمجھ سب سے پہلا رائڈ جو ہے وہ یہ تو اسادزہ کو چاہیے کہ وہ صرف پڑھانی پہ اقتفا نہ کریں بلکہ ان کو اخلاقیات کا درست ہے ان کو معاشیات معاشری معاشریتی میں کس طرح سے رہنا ہے ان کے اندر چپی صلاحیتوں کو کس طرح سے ویدار کرنا ہے یہ بھی ایک استاد کا فرض ہے اور یہ ایک سٹوڈن کا حق بھی کلاس کے اندر کہ بعض دفعہ کلاس اتنی بڑی ہوتی ہے کہ بعض سٹوڈن کو سننا نہیں سن سکتے وہ تو ایک تیچرز کو چاہیے کہ اگر آپ اس کی کلاس بڑی ہے تو بلند آواز سے اس کو پڑھانے تاکہ جتنی بھی سٹوڈن ہے وہ اس کو سنے نمبر تیسرا حقیق ہے کہ اگر آپ کی سٹوڈن ایک دفعہ ان کو سمجھ نہ آئے تو استاد کا یہ فرض ہے کہ وہ دو دفعہ ان کو پڑھائیں دو دفعہ سمجھ نہ آئیں تو تیسری دفعہ پڑھانا بھی استاد کا فرض ہے تو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم نے بعد کی صرف چند چیزوں کے بارے میں جو آپ کو ایک پروفیشنل استاد بنانے میں مدد فرام کریں گی یاد رکھ کہ اگر آپ نے ایک بھی چیز پکڑ لی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو ایک مثالی استاد بننے کا رستہ ہمار ہوگا امید کرتا ہوں کہ ہمارے موسیقی